سو فرین یہاں پہ آپ سکرین شر دیکھ سکتے ہو کہ اسی ٹائم میرے اکاؤنٹ کے اندر ٹونٹی تھاؤزن پلس کے امانٹ پڑی ہو لیکن انہوں نے بھی جو میرے اکاؤنٹ کو جو بین کر دیا ہے اسلام علیکم فرین ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو فرینز آج ہم بات کرنے والے ایئے لفٹ ایکس پیکس پہ اگر آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک ایرر دیکھنے کو مل رہا ہوگا سم آئیٹم آر انویلیبل کہ آپ یہاں پہ آرڈر پلیس نہیں کر سکتے آپ کا بھی جو آرڈر وہاں پہ پلیس نہیں ہو رہا تو آج اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں کمپلیٹ بات کرنے والے ہیں اب جو وہ ایئر لفٹ ایکس پیکس والے اکاؤنٹ جو وہ بین کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں اور کس طرح جو وہ اکاؤنٹ بین ہونے سے بچا جا سکتے ہیں کیا یہ جو وہ ایئر لفٹ ایکس پیکس والے آپ جو سکیم کر رہے ہیں بتاتا چلوں کہ ایئر لفٹ ایکس پیکس والی بہت ہی اچھی سرویس تھی میں کہہ رہا ہوں کہ اب تک کچھ ایسی سرویس نہیں ہے جو اتنی اچھی ہو جو فائف انڈر پلس پہ جو وہ فلی ڈیلیوری دے رہی تھی لیکن اب جو ہیں وہ اکاؤنٹس یہ بین کر رہے ہیں لیکن ان کو جو اب اب اپلیکیشن یا بزنس چلانے کا پتہ ہی نہیں ہے تو بتاتا چلوں کہ فرینڈز میرا فرسٹ اکاؤنٹ جو بین ہوا اس پہ جو ٹونٹی تھاؤزن پلس کی جو وہ اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی تو میں نے جب کمپنی کو کال کی میں نے کہا کہ سر ہم میں جب آرٹر پلیس کرتا ہوں تو یہ مجھے ایئر دیکھنے کو ملتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو وہ اکاؤنٹ بین ہو چکا ہے تو میں نے کہا سر ہی اکاؤنٹ کس وجہ سے بین ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ٹنز انڈ کنیشن کے خلاف جو وہ ریفرنز کر رہے تھے آپ زیادہ کمانا چاہ رہے ہو اور بھائی ریفرنز تو اب بھی آپ نے اس میں ڈالا ہے کہ ہم جو وہ سیر نہیں کر سکے ریفر کر کے تو میں نے کہا بھائی اب چلے ریفرنز یہ اکاؤنٹ اب ان بین ہو گئی ہے نہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے نزدیک فیملی میمبرز کو زیادہ ریفر کیا ہے اس وجہ سے آپ کا جو اکاؤنٹ بین کر دیا گیا ہے تو میں نے کہا سر کون سے فیملی میمبرز انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک ہی لوکیشن سے زیادہ تر انوائٹس آ رہے ہیں تو میں نے سر کہا کہ اب جب میں نے ویڈیو فرسٹ کریئٹ کی تھی تو اس ٹائم سرویس لاہور اور راولپنڈی میں تھی تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ویڈیو میں نے کریئٹ کی ریفرنز تو لاہور سے ہی زیادہ آئیں گے اور راولپنڈی سے دو تین آ جائیں گے اس ٹائم لاہور میں زیادہ سرویس چال رہی تھی تو لاہور وہ کہہ رہے ہیں ایک لوکیشن سے بھائی اب دیکھیں سرویس لاہور میں چال دیا ہے تو جو ریفرنز ہیں وہ سعودیہ سے تھوڑی آئیں گے کراچی سے تھوڑی آئیں گے تو انہوں نے کہا بھائی اب آپ کا بین ہو چکا ہے سسٹم نے بین کہا بھائی سسٹم کونٹرول کر رہا ہے سسٹم تو آپ ہی کنٹرول کر رہے ہیں لیکن اکاؤنٹ چلو بین ہو گیا تو انہوں نے کہا بھائی اب نئو اکاؤنٹ کریئٹ کر لیں تو میں نے جو نیو اکاؤنٹ کریٹ کیا اس میں جو ریفرل لنک یوٹیوب کے نیچے دے دیا چلو پہلے تو فیملی میمبرز کو کیا وہ میرا بین ہو چکا لیکن اب نیو اکاؤنٹ کریٹ کر کے اس کا ریفرل میں نے یوٹیوب میں دے دیا اب جو آوہ سرویس پشاور فیصلہ باد راول پنڈی لاہور اتنے شہروں میں جو وہ چل رہی ہے اب وہاں ریفرل سے مجھے جو بھی ریفرل لیا اس میں اماؤنٹ ہوئی لیکن وہ بھی میرا جو آوہ کاؤنٹ بین کر دیا اب وہاں پھر میں نے کال کی انہوں نے کہا بھائی آپ جو وائیلیشن کار رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی میں نے خود تھوڑی اپنی سیمز پر اکاؤنٹ کریٹ کر کے آرٹر پلیس کر کے ریفرل کمپلیٹ کر رہا ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ اب بھی جو آوہ وائیلیشن کر رہے ہیں آپ کا ان بین اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا اب یہ کیا کر رہی ہیں کہ جو لوگ لایفرل کرتے ہیں اور جو اللقائے ریفریل سے جھوائن کرتے ہیں دونو کا ایکاؤنٹ بینگ کر رہ ہے اب اب ان کو یہ چاہیہ اسم stare کو ریفریل سسٹمی خاص کر دی کے آپ نے لایفرل سسٹمگیامی ایڈ کر دیا اوپر آپ کو ریفرل سسٹم کیخت viol etc سمائے اسم بھی کر دیانئے کی موجود کر دیانے کی ہوئی رہتے ہیں کہ ابھی ریفر کریں اور ارننگ کریں تو بتاتا چلوں کہ اب جو کسٹمر کا بھی اور ریفر جو کر رہتا ہے اس کا بھی اکاؤنٹ کو بین کر رہے ہیں تو یہ جو کمپنی و جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ کو ان بین نہیں کیا جائے گا دیکھتے ہیں کہ شاید ان فیوچر جو وہ ان بین ہو جائے تو اگر آپ اس طرح سرویس کو یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ اس پہ اکاؤنٹ جو وہ ریفر کے ذریعے نہ بنائیں یا تو کسی کو انوائٹ بھی نہ کریں آپ ریفرز وڑے چکر میں ہی نہ پڑے تو یہ اکاؤنٹ دونوں کی بین کریں اگر آپ جیوز کرتی ہو ان لین ڈیلیوری سرویس کو ان کی تو آپ نہ ریفر کریں نہ کسی کا ریفر جوائن کریں آپ الگ ایک اکاؤنٹ کریئر کر لیں اس میں کسی کا جوائننگ ریفر کود لگائیں ہی نہ اگر آپ ریفر کود اس میں لگائیں گے تو آپ کا بھی جو اکاؤنٹ ان فیوچر میں بین کر دیا جائے گا کیونکہ جس نے آپ کو ریفر کیا ہوگا اس کا اکاؤنٹ تو بند ہونا ہی ہونا ہے تو آپ کا بھی جو اکاؤنٹ ساتھ میں بند کر دیا جائے گا لیکن ان کی جتنی اچھی سرویس تھی اتنی اب خراب ہو چکی ہے میں اب سرویس جو بلکل مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سسٹم سب کچھ کر رہا بہن سسٹم بھی تو آپ بھی ڈیویلپ کر لیو تو سسٹم تب بھی جو اکاؤنٹ بین کرتا ہے آپ اس کو جو بھی کوڈ دیتے ہو تو اسی حساب سے وہ فائنڈ کرے گا اور اکاؤنٹ کو بین کرے گا تو فرنز آپ ریفرز والے چکر میں نہ پڑھیں آپ اس طرح سمپل اکاؤنٹ کریئٹ کریں بلکل ویڈاوٹ ریفرز کوڈ اور آپ جب اس پر آرڈر پلیس کرتے رہیں اور اپنا جب وہ ڈیویری سسٹم یوز کرتے رہیں فرنز امید کرتا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو جب اس کوسٹین کا آنسل مل گیا ہوگا آئیٹم آنویلیبل کا ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک اللہ حافظ